محمد خرشید خان بہت قریب ہیں اور ہمیں آپ سے بہت لگاؤ ہے دوستو نیٹ کا امتحان بہت قریب ہے یعنی کہ صرف دو دن باقی رہ گئے ہیں جو جو وقت قریب آ رہا ہے دل کی بیچینی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں اس طرح کی کیفیت اکثر ہو جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں گزشتہ سال کی طرح اس مردوہ آپ کے دل کو تسکین ملا ہوگا انشاءاللہ ہم نے ویڈیو کے ذریعے جو تیاری کرائی ہے انشاءاللہ رائے گاں نہیں جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ سب حضرات کا امتحان بہتر سے بہتر ہو آمین اب آپ کی کامیابی کی منزل بہت قریب ہے اس امتحان میں اردو کا پیپر سو سوالات ترمجتمل ہوگا جس میں دو گھنٹے دیے جائیں گے اور نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہوگی اس لیے اگر کوئی سوال مشکل دکھائی دے تو ٹک ضرور کر دیجئے گا کیوں کہ سوال چھوڑنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے چار سات اٹھارہ کو پانچمہ یا چھٹا ویڈیو ہم نے پیش کیا ہے ایک سوال سہب ہو گیا ہے ہم سے یعنی غلط ہو گیا ہے میں نے جواب میں نسرتی کی مسنوی گلسن عشق کو بتایا ہے لیکن یہ مسنوی گلسن عشق ابن نشاتی کی تصنیف کی ہوئی ہے جو سولہ سو پچھون میں لکھی تھی میں نے صبح ہی درست کر دیا تھا اور اپنا میسیج کمنٹ باکس میں بھیج جاتا اس کے لئے سب سے پہلے بتایا آزم گڑھ سے شادہ آزمی نے اور مراد آباد سے پنکج گپتہ جی نے شیخ سمر صاحب نے بھی بتایا انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا اور اجھاری زلہ امروحہ اتر پردیش سے عشرت جہاں نے بھی ہمیں اس غلطی کو بتایا کہ آپ نے گلچن عشق جو نسرتی بتائیے وہ ابن نشادی کی ہے تو آپ کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں ہماری تمام ویڈیو کو دلچسپی سے سنتے ہیں اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ویڈیو کو بڑے غور و خوص سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور نوٹس بنا رہے ہیں تو اس کا ہمیں بہت خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ ہماری جو غلطی ہوئی ہے آپ نے ضرور اس کو پکڑی تو دوستو غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں اور جتی جل جلدی ہم ویڈیو تیار کر رہے ہیں تو ضروری تو ہے کہ غلطی ہوگی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہی غلطی آئی اور وہ جلدی درست کر لی گئی اور جس نے ابھی درست نہیں کیے میں ان سب سائیوان سے بھی کہتا ہوں کہ عبر نشاتی کا نام اس میں لکھ لیں آپ کو اشار یاد کرنے ہیں مصرے یاد کرنے ہیں اقوال یاد کرنے ہیں کچھ اقوال ایسے بنائیے جو آپ مضامین پڑھیں اور اس میں اقوال آپ کو مل جائیں گے وہ بلکل نئے ہوں گے آپ کے لئے اور جو کتابوں میں دیئے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ لئے گا لیکن کتابوں سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوال جو بھی آئیں گے قول جو بھی آئے گا انشاءاللہ آپ اس کو صحیح کر دیں گے زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی میں لگائیں ہر ویڈیو لائک کریں لنک بنا کر دوسروں کو بھیجنے کی بھی کوشش کریں تاکہ وہ بھی فیض حاصل کر سکیں محروم نہ رہ جائیں آئیے آٹھ ماہ ویڈیو ہم پیش کرتے ہیں الٹی نیٹ اور جہراف کے لیے کہ نمبر ایک مسنوی پھول بن بادشاہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے اے درویش کو دیکھتا ہے یا بذرک کو دیکھتا ہے یا خضر کو آپ اندازہ لگائیے اور اس کا جواب آپ خود تلاش کیجئے سبرز کا قصہ کس مقام پر واقعہ ہوا تھا چملستان سیستان یا ترکستان تیسرا سوال اور قہتے بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرشن چندر کا کہ افثانے کا نام کیا ہے اے اندازہ بی آدھے گھنٹے کا خدا سی دو فرلانگ لمبی سڑک اندازہ کا موضوع قہتے بنگال ہے اگر آتا ہے کہ اندازہ کا موضوع کیا ہے تو آپ جواب دیں گے کہ اس کا موضوع قہتے بنگال ہے چوتھا سوال افضل اور پروین آگا ہشر کے کس ڈرامے کے کردار ہیں اے خوبصور اردبلا دوسری خواب ہستی سی سلور کنگ جواب دیکھئے ملائیے آپ ٹک کیجئے یہ سب پڑھ چکے ہیں آپ پانچ ماہ آگرہ بازار پہلی بار کس سن میں شائع ہوا اے انیس سو ستر بی انیس سو چون سی انیس سو ساڑھ میں خود آپ جواب لگائے جواب دیکھئے تلاش کیجئے اور میں کوشش کروں گا کہ آخر میں ان کے جواب آپ کو بتا دوں لیکن آپ کوشش تو کیجئے گا جس طرح سے لوگوں نے ہماری آج غلطی پکڑی ہے تو آپ بھی تو دیکھئے گا کوشش کیجئے گا کھڑی بولی کے مقابلے میں شور سینی آپ بھرنش اور پراکت کس کی سچی جانشین ہیں اے برج بھاشا بی کنوجی سی ہریانی اگلا سوال غالب نے اردو میں خطوط لکھنا کب شروع کیے اے اٹھارہ ستاون میں بی اٹھارہ ستیس میں سی اٹھارہ سو اٹالیس میں آٹھنا سوال مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرسیہ کی خارجی حیت کو پہلی بار کس نے متعرف کر آیا جس کو انیس و دبیر نے انتہائی کمال تک پہنچایا اے سودا نے بی میر زمیر نے یا سی میر خلیق نے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کاغذی پیرہن کی ترکیب کس شائر کے دیوان میں پہلی غدل کے مطلعے سے ہوتی ہے اے میر تقیمیر بی ابراہیم سی مومن خواہ مومن دسنا بے کافیہ نظم کے لیے نظم مورا کی اسطلاح کو رواج دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا اے عبدالحلیم شرر بی نادر کاکوروی سی عبدالحق نظم مورا کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دینے کی کوشش کس نے کی تھی اے نونمی راشد بی نظم طبعہ طبعی سی عبدالرحمان بجنوری باروہ سوال کس نے مرسیہ کو کرایا جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منصوب ہوئی اے میر خلیق بی میر ضمیر سی سودا تیرمہ سوال محمد حسین آزاد کی تمثیل انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کس انگریزی مصنف کی تمثیل سے محقوض ہے یعنی کس انگریزی کتاب سے لیا گیا ہے اے جانسن بی جونات سوفٹ سی جوزف ایڈیسن اگر یہ آ جائے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا یہ کس کی تصریف ہے تو آپ جواب دیں گے محمد حسین آزاد کی یہ تصریف ہے راج اندر سنگھ بیدی کی وہ کونسی کہانی ہے جو ایک مغویہ عورت کی خوبصورت کہانی ہے ایک گھر میں بازار میں بی لاجونتی سی گرہن پندر سوال کس شاعر نے مختلف علوم و فنون کی اسطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں بڑھتا ہے اے زوک بی سودہ سی انشا اگلا آزادی سے پہلے منٹو کے افثانوں پر چلائے گئے مقدموں کی رودات کس کتاب میں بیان کی گئی ہے اے آتش پارے بی دھوان سی لذت سنگ سترمہ سوال یہ کس کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے اے محمود حسین آزاد بی امداد اصر سی نیاز فتح پری اٹھارمہ سوال اردو میں غیر مذہبی نصر کے سب سے پہلے مکمل نمولے کے طور پر کس تصنیف کا نام لیا جاتا ہے اے میراج العاشقی بی تمثیل نامہ سی سبرس انیز سوال عشق اور خودی کے بارے میں کس شاعر نے اپنا نظریہ پیش کیا اے آتش بی اقبال یا سی فیض بی سوال ہے کس شاعر نے شمالی اور جنوب کے درمیان ایک پل کا کام انجام دیا اے ولی نے بی سراج نے یا سی امیر خسرو نے دیجئے جواب دیکھئے یہ آپ کے اسکرلیٹ پر موجود ہے انشاءاللہ آپ اس کو حل کر لیں گے اردو کی ابتدا کے بارے احمد خان بی جمیل جالبی یا سی پروفیسر مسود حسین خان اگلا سوال ہے بہادر شاہ زفر کی مدہ میں سفچے زیادہ قصیدے کس شاعر نے لکھے اے سودا نے بی زوک نے یا سی مومن نے تیشنا سوال پریم چند ترقی پسند مسنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس کے خطبہ صدارت میں کیا کہا تھا اے آزادی جذبہ عدب کے لیے زہر ہے بی ہمیں حسن کا میار تبدیل کرنا ہوگا سی ہمارا آٹھ شبابیات کا شہدائی ہے چوبیس سوال زوک کی قصیدہ نگاری سے خوش ہو کر اکبر شاہ ثانی نے کیا خطاب دیا تا یعنی کونسا خطاب دیا تا اے خاقانی ہند بی انور ہند سی توتی ہند اب آئیے پچیس میں سوال پر خرشید الاسلام اور اختر انساری کے نزدیک عمراء جان ادا کا موضوع کیا ہے اے طوائف بی لکھنو کا معاشرتی زوال یا سی لکھنو کی معاشرت تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آٹھمہ ویڈیو آپ کے امتحان کی تیاری کے لئے آپ اس کو ان کے جوابات بلکل درست کر لیں اگر جوابات آپ کو نہیں ملنے تو لیجئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن آپ کوشش شیئے کہ یہ جوابات ہمیں دینے ہیں ہمیں جواب دیتا ہوں آپ کو لیجئے آٹھمہ پیپر کے جوابات یہ ہیں پہلا سوال کا درویج دوسرے سوال کا ہے سیستان تیسرے سوال کا ہے انداتا چوتھے سوال کا ہے سلور کنگ اور پانچ میں کا ہے بی 1954 آگرہ بادار چھٹا ہے بریج بھاشا ساتمہ ہے سی 1848 میں خطوط لکھنے شروع کیے آٹھ میں کا ہے بی میر زمیر نے نو میں کا ہے بی ابراہیم زو اور دس میں کا ہے سی عبدالحق اور گیار میں کا ہے بی نظم تبا تبا ی بارہ کا ہے سی سودہ تیرہ کا ہے سی جوزف ایڈیسن چودہ کا ہے بی لاجونتی پندرہ کا جواب ہے سولمہ کا ہے لفظت سنگ یہ منٹو کا ہے سترمہ سوال کا ہے سی نیاز فتح پوری 18 کا ہے سی سبرز 19 کا اب آئیے 19 پہ آجائیے 19 کا ہے بی علامہ اقبال 20 کا ہے ولی نے کیا 21 کا ہے پروفیسر مسود حسین خان 22 کا ہے بی زوک نہ لکھے 23 کا ہے ڈی ہمیں حسن کا میار بدلنا ہوگا یہ پریم چند نے ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس میں یہ بات کہی تھی 24 ماہ ایک خاکانی ہند 25 سوال اور آخری سوال کا جواب ہے بی لکھنو کا معاشرتی زوال یہ صحیح ہے بلکل اور یہ میں نے آپ کو جوابات بتا دیئے اور اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہم نے جو سوالات پر نشان لگائے ہیں اور جو سر نے بتائے ہیں جواب یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں تو جتنے بھی غلط ہیں تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا تو مجھے یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کس حد تک آپ نے تیاری کر لی ہے جس طرح سے ہمارے لوگوں نے بتا ہے کہ یہ غلط ہے اگر اس میں بھی کوئی غلط ہوئی ہو تو براہ کرم وات سیپ پر ہمیں میسیج کریں اور کمنٹ باک میں نہ کریں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں نہایت عدب کے ساتھ اور اب اپنے دوست محمد خرشید خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ